بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہاو آئی کابڈ ہماری یہ کیسی سیریز چاہ رہی ہے جس میں ہم مفتل طرح کے لوگوں کی لائف سٹوریز شیئر کرتے ہیں ان کی سکسہ سٹوریز شیئر کرتے ہیں ان کی موٹیویشنل سٹوریز شیئر کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ہمارے اس چینل کی مدد سے اپنی لائف کو بدلا اور اپنی لائف کو زندگی کو جس ایک مقام پہ وہ لے آئے تھے یعنی کہ ایک ڈبو دینے والے مقام پہ لے آئے تھے اس مقام سے کیسے وہ نکل کر باہر آئے اگر وہ لوگ نکل کر باہر آ سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی نکل کر باہر آ سکتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایوری سنڈے نائٹ سات بجے رات کو ہم اس کا ایک اپیسوڈ اپلوڈ کریں لیکن کچھ جو سنڈیز تھے وہ مس ہو گئے ووٹس اپ پہ بہت زیادہ میسجز آگئے اور دوسری بھی کوچنگ سے حوالے سے بھی کافی میسجز آئے تو جس کے بعد سے جو میرا مینیجر تھا وہ تھوڑا سا زرہ کنفیوز ہو گئے ان چیزوں کو لے کے اور اس بچارے کا جو ووٹس اپ تھا وہ ویسے ہی ہنگ ہو رہا تھا اس کا فون بھی تھوڑا سا سلو تھا ان کو فون چینج کرنا پڑا انہوں نے جب فون چینج کیا آپ گریٹ موڈل لیا تھا جو پرانے جتنے بھی ووٹس اپ تھے وہ سارے ڈیلیٹ ہو گئے کیونکہ وہ ان کے پاس کوئی بیک اپ نہیں تھا تو جن لوگوں نے ہمیں ووئیس میل شیئر کی تھی وہ دوبارہ اپنی سیکس سٹوری کی ووئیس میل شیئر کر سکتے ہیں کائنگلی کر دیں اور ایک ٹیکسٹ ضرور کر دیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کر دی ہے وہ howicobd جو ہمارا ایمیل ہے وہاں ہم میسج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ howicobd at gmail.com پہ آپ ہمیں اپنی سیکس سٹوری جو ہے وہ میل بھی کر سکتے ہیں well آج کی جو سیکس سٹوری ہے وہ بہت painful ہے میرے لئے کیونکہ میں اکثر جو میاں بیوی کا relation ہوتا ہے اس کو لے کے میں خود بھی بڑی pain message کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد relation ہے کہ جس میں انسان بڑا جو ہے نا وہ بہت hard touching ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کے بھی میاں بیوی میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنا ہی درد ہے تو میاں بیوی کا relation جانا دنیا میں سب سے جو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے نا وہ اچھی بیوی ہے جس کے پاس اچھی بیوی وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے تو آج کی جو سیکس سٹوری ہے وہ ایسی ہے کہ بدقسمتی سے اس انسان کے پاس اچھی بیوی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ بچارہ بہت سی پریشانیوں میں گیا well پریشانیوں میں جانا it's natural ہر انسان چلا جاتا ہے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ وہ پریشانیوں میں نہیں جائے گا چلا جاتا ہے لیکن ان پریشانیوں سے نکل کے باہر آنا یہ بھی انسان پر depend کرتا ہے وہ نکل سکتا ہے وہ اپنی life کو بدل سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے بالیم انسان کچھ بھی کر سکتا ہے بس شرط یہ کہ وہ کرنا چاہے اگر آپ سے ابھی تک نہیں وہ پاہ رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کرنا ہی نہیں چاہ رہے آپ نہیں کرنا چاہ رہے آپ اس طرح افرڈ اس طرح انرجی نہیں لگا رہے جس طرح آپ کو لگانی چاہئے اگر آپ انرجی افرڈ اس طرح لگائیں گے تو believe me آپ ان سب چیزوں سے نکل کے باہر آ جائیں گے میں آپ کو guarantee دیتا ہوں آپ ان سب چیزوں سے نکل کے باہر آ جائیں گے پہلے میں آپ کو ان کی جو ہے وہ ایمیل پڑھ کے سناتا ہوں آپ ایمیل سنیں پھر اس کے بعد ہی میں کوئی بات کر سکوں گا پہلے ان کی ایمیل پڑھتے ہیں آؤ آؤ کیا ہوتا ہے السلام علیکم پورا لکھا کریں والیکم السلام سر میں آپ سے اپنی لائف سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جی میں سیالکورٹ میں رہتا ہوں اور میرا نام محمد عمران ہے میری عمر 35 سال ہے میں ایک جگہ نوکری کرتا ہوں سر میری زندگی میں بہت برا وقت گزرا ہے میں آلماس پاگل ہو گیا تھا میری زندگی عذاب ہو گئی تھی ہوا کچھ یوں کہ میری شادی 2010 میں ہوئی اللہ شادی نے پتہ نہیں کس کی زندگی عذاب کرنی ہے بایدہ میں مزاگ تھا شادی میں بہت سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تب آتا ہے جب انسان اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب اس طرح نہیں کرتا جس طرح اسے کرنا چاہیے تب مسئلہ تھا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں جب شادی ہوئی تو میرے گھر والے بہت خوش تھے بہت خوش تھے میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا میرے سے تین چھوٹی بہنیں ہیں اور میں ان سب سے بڑا ہوں میری شادی جب ہوئی 2010 میں تو لڑکی والے بھی بہت ہی شریف نظر آتے تھے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہیں تو دونوں طرف کی پارٹیز شریف ہی بنی ہوتی ہیں اصل مسئلہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے سب کچھ اچھا چلتا رہا چند مہینے بعد میری بیوی مجھ سے بلا وجہ لڑتی رہتی میں روزانہ اسے سمجھاتا لیکن وہ نہیں سمجھتی تھی میں روز لڑ لڑ کے زینی مریض بنتا رہا یہ بات حقیقت ہے جب ایک انسان کا لائف پارٹنر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتا اسے سمجھتا نہیں ہے لڑتا رہتا ہے بلا وجہ تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ بہت سفر کرتا ہے اس کی وجہ سے میں نے جوب سے گھر آنا تو صرف لڑائی اللہ میری امی اور بہنیں بھی اس بات کو لے کر بڑی پریشان تھی روز روز کی انچی آوازوں میں تماشے لگتے تھے ہمارے اڈگرد کے لوگ ہم پہ ہستے میری بیوی میری امی سے لڑتی میری بہنوں پہ جھوٹے الزام لگاتی اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا میں جوب سے جب بھی گھر آنے لگتا تو مجھے پینک اٹیک آتے میرے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے میرا دماغ ماؤف ہو جاتا میرے گھر آنے سے ڈرتا تھا میں وہاں سے ہاسپٹل چلا جاتا اور میں میڈیسن لے کے گھر جاتے ساتھ ہی پھر سے سب شروع ہو جاتا شروع میری بیوی کسی بھی طرح بھی سمجھ نہیں رہی تھی وہ کہتی تھی کہ مجھے تمہاری ماں اور بہن کے ساتھ نہیں رہنا اللہ آج کل کی مجورٹی لڑکیوں کی یہی پرابلم ہے کہ ماں اور بہنوں کے ساتھ نہیں رہنا پھر پتہ نہیں کہاں رہنا ان لوگوں میں خیر کوشش انسان یہی کرے کہ جو اس طرح کی لیڈیز ہیں ان کو الگ ہی رکھے اگر اس کے حالات اجازت دیتے ہیں تو اگر نہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اسے الگ گھر لے کے دوں میں اسے سمجھا سمجھا کے تھک گیا تھا میں بہت روتا تھا اللہ میرے پاس دو بچے بھی تھے اسے ان کا بھی واسطہ دیا لیکن وہ نہ سمجھتی کبھی بھی میں پاگلوں والی کیفیت میں آتا جا رہا تھا کیونکہ اگر میں اسے طلاق دیتا تو مجھے دس لاکھ روپے اور چھے تولے سونا دینا پڑنا تھا دس لاکھ روپے حق مہر اور چھے تولے سونا اتنا زیادہ حق مہر لکھ دیا تھا آپ نے میں کہاں سے دیتا اسے میری بھی امی کہتی تھی کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ سودھر جائے گی لیکن آنے والا ہر دن میرے لیے عذاب بنتا جا رہا تھا میری جوب چلی گی میری جوب چلی گی میں مزید ڈپریشن میں آ گیا میرے میرے سے بستر تک سے اٹھا نہیں جاتا تھا لیکن اس لڑکی کو نہ تو گھر کی پرواہ تھی اور نہ ہی میری صبح اپنے گھر چلی جاتی اور شام کو واپس آتی میری بہنیں سارے گھر کا کام کرتی تھی اور امی بھی بیمار ہو گئی ہم سب بہت عذیت میں تھے اس لڑکی کی وجہ سے ہمارے گھر سے گھر میں اپنے جوان کزن بلا لیتی اور اب میری بہنوں کے سامنے جان جان کے لاتی ان کو اور میرے اور پھر میری بہنوں کو باتیں کرتی میری امی ہمیشہ اسے سمجھاتی لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا میں سارا دن بس میڈیسن کھا کے بے ہوش ہوا ہوتا تھا میری یہ حالت تھی کہ میری ماں کو مزید بیمار کر رہی تھی اور میں بھی رو رو کے تھک گیا تھا میں نے سوچا کہ ایسا کب تک چلے گا میں نے سوچا کہ آج اس مسئلے کا حل کرنا ہی پڑے گا مجھے میری بیوی اپنی امی کے گھر گئی اور رات کو نو وجہ اپنے کزن کے ساتھ واپس آئی اللہ یہ کون سا کزن تھا جو رات کو نو وجہ چھوڑ کے جاتا تھا ویل یہ ماں باپ کی صرف بلا وجہ کی جو ہے نا وہ ڈھیل ہوتی ہے اسلام میں کوئی ایسے کزن کے ساتھ اتنا فری ہونا نہیں ہے کہ حد رکھی ہے ہر رشتے کی خیر آئی میں نے اسے پوچھا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو تو ہمیشہ کی طرح آگے سے لڑائی اس نے شروع کر دی میں نے کہا اب میری بس ہو گئی ہے اب میں اور نہیں یہ سب برداشت کر سکتا اس لڑکی نے مجھے بغیر کسی لحاظ کہا کہ تو ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دو میں بھی تھک چکی ہوں میں بھی تھک چکی میں بھی تھک چکا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے تم طلاق لے لو میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں طلاق دیتا ہوں لیکن میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں حق مہر کے پیسے نہیں ہیں یعنی کہ لڑکی نے کہا مجھے بس طلاق دے دو اور بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے تم جان چھوڑ دو میری میں نے یہ بات سن کر طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا اور اس لڑکی نے کہا کہ میری امی اور بھائیوں کے سامنے مجھے طلاق دو میں نے کہا ٹھیک ہے میں طلاق دے دوں گا تمہیں وہ اسی ٹائم پھر واپس اپنے گھر چلی گئی اچھا اسی ٹائم واپس اپنے گھر بھی چلی گئی کیسی لڑکی تھی یار یہ اس کو ذرا بھی گھر بسانے کی نہیں تھی اللہ اور میں سکون میں آ گیا ہگلے دن وہ اپنی امی اور بھائیوں کے ساتھ ہمارے گھر آئی اور اس کی امی نے کہا کہ تم اس کو طلاق دینا چاہتے ہو تو میں نے بولا جی میں دینا چاہتا ہوں اس کے بھائی بھی غصے میں کہنے لگے فوراں دو اس کو ابھی دو اللہ کیسے لوگ تھے یار بھائی بھی بہنوں کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے اس کے غلط کاموں میں کیسے لوگ ہیں میں نے طلاق دی دی تو میری بیوی نے کہا کہ چلو میرا جہیز اور حق مہر سب کچھ ابھی دو میں حیران پریشان ہو گیا کہ اس عورت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے پہلے تو کچھ کہتی ہے اور اب کچھ اور کہہ رہی ہے میری امی بھی پریشان ہو گئی اس نے بچوں کو لیا اور وہ عدالت چلی گئی خیر پھر ہمیں اپنا گھر بیچ کر سب کچھ اسے دینا پڑا اس عورت نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا برباد کر دیا میری بہنیں میری وجہ سے پڑھ نہ سکیں میری امی اس صدمے کی وجہ سے فوت ہو گئیں میں بھی کئی بار خودکشی کرتے کرتے رکا صرف اپنی بہنوں کی وجہ سے میں کئی بار پاگل کھانے جاتے جاتے بچہ ہوں میرے بچے تک اس عورت نے لے لیے اور مجھے ان سے تک نہیں ملنے دیا دیتی تھی میں بہت عذیت میں تھا دو ہزار چودہ میں میری طلاق ہوئی اور دو ہزار بیس تک میرے اوپر جو جو گزرا وہ میں شاید کسی کو نہیں بتا سکتا پھر مجھے ایک دن یوٹیوب پہ آپ کا چینل ملا پہلے تو میں سمجھا شاید آپ سب ایمہی کہہ رہے ہو ان سب سے تھوڑی کوئی نکل سکتا ہے ہاں یہ بات اپنے حقیقت کہی کہ جب انسان نہیں سوچتا اس نے نہیں نکلنا تو اس کو یہ سب ایمہی لگتا ہے اس کو یہ سب مزاک ہی لگتا ہے پھر آپ نکلے نا پھر میں نے پورے یقین کے ساتھ دو ہزار بیس میں پورا سال آپ کی ہر بات پر عمل کیا دو ہزار بیس پورا انہوں نے عمل کیا میں نکلتا تھا پھر ادھر ہی آ جاتا تھا پھر میں آپ کی باتوں کو سمجھا کہ میں کہیں نہ کہیں گلتی کر رہا گلتی ضرور کر رہا ہوں زبردست ہو گیا آپ نے سمجھا آپ نے ٹھیک کہا کہ گلتی انسان خود ہی کرتا ہے اب میں الحمدللہ اللہ کے کرموں اللہ کے کرم سے اور آپ کی رہنمائی سے ان چیزوں سے نکل آیا ہوں میری ہر نماز میں آپ کے لئے رو رو کے دعا ہوتی ہے اور میں آج پینتیس سال کا ہو کے ستر سال کا لگتا ہوں میری پریشانیوں نے مجھے مار دیا ہے نا نا میرے بھائی ہمت نہیں ہارنے لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا انشاءاللہ کبھی میں بھی لڑوں گا اور لڑتا رہوں گا اور میری خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ آپ سے ضرور ملوں جی انشاءاللہ ضرور ملیں گے انشاءاللہ باقی سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مربانی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے آپ یقین کریں میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میرے سمٹم بہت زیادہ ہیں تھے اتنے زیادہ تھے کہ میں بتا نہیں سکتا مجھے نین نہیں آتی تھی بھوک نہیں لگتی تھی ہاتھ پاؤں پہ بھی جھوڑیاں آگئیں تھی غصہ بہت آتا تھا روتے رہنا ہر وقت خودکشی کے خیال آتے تھے ہر ٹائم دماغ سن سن سا رہتا تھا سن سا رہتا زبان جلتی رہتی جسم بے جان سا بال گرتے بال گر گئے میرے چہرہ بڑا ہو گیا رونا ختم ہو گئی آت پاؤں پہ جھوڑیاں آگئیں لیکن اب میں کافی بہتر ہوتا جا رہا ہوں میں نے جو بھی سرکامران کی باتوں پہ عمل اور یقین کے ساتھ کیا آپ بھی یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ سب کو شفا دے آمین اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے آمین سمح آمین میرے بھائی اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی دے اللہ کتنا درد اس انسان کے اندر ہے چونکہ میاں بیوی کا ریلیشن جب کوئی ایک بھی پارٹنر آپ کو سمجھتا نہیں ہے تو دوسرا خود بخود ہی اس چیزوں میں سفر کرنا شروع جاتا ہے دوسرا خود بخود ہی بچارہ نیگٹیوٹی کا شکار ہو جاتا ہے دوسرا خود بخود ہی بری سے بری چیزوں کے طرف چلائیں لائف پارٹنر کا مطلب کیا ہوتا ہے میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کیوں کہا ہے اس لئے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں ایک دوسرے کی اچھائی اور برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں برائی انسانس کے برائی اس کو کم کرنے میں زیادہ کرنے میں نہیں کھم کرنے میں اچھائی کو انہینس کرنے میں لیکن یہ بچارہ اتنا بچارہ انسانس کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزمائش ڈال دی کہ وہ اتنی بڑی عزمائش سے گزرا ہے کہ اس نے اتنا درد اتنی تکلیف اپنے درد محسوس کی یہ کم دکھ درد تکلیف نہیں ہوتا کہ آپ پورا دن محنت کر کے گھر آ رہے ہو اور آپ جب گھر جا رہے ہو آپ کا لائف پارٹنر آگے سے آپ کو لڑائی جگڑا مطلب کس طرح کا محول ہوگا کس طرح کی زندگی آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی چیزیں ہوگی یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوں گی تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بس بندہ ہدایت ہی مانگ سکتا اور کیا مانگ سکتا ایسی بیویوں کے لیے یہ سب بیویاں جو آج کل کے معاشرے کی اس طرح کی عورتیں ہوتے جاری ہیں اس طرح کی لڑکیاں ہوتے جاری ہیں مردوں میں بھی وہ چیز ہے لیکن عورتوں میں بہت زیادہ ہوتے جاری ہیں ایک عورت گھر بناتی ہے مرد چاہ کے بھی گھر نہیں بنا سکتا عورت اکیلی عورت چاہے تو گھر بن جاتا ہے مرد جتنا مرضی برا ہو عورت چاہے برے سے برے مرد کو بھی اچھا کر لیتی ہے اس کے پاس اتنا اختیار ہے ابھی جو پریویس جس سے ویڈیو تھی وہ ایک اچھی عورت کی تھی اور ایک برے مرد کی تھی آج ایک اچھے مرد کی اور ایک بری عورت کی سٹوری ہے بڑا آسوس ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ ماں باپ اپنی رسپونسیبیلٹیز لے ہی نہیں رہے جی ایسے ہی ہے معاشرہ جی ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی چلتا ہے کس نے کہا ایسے ہوتا ہے کس نے کہا ایسے چلتا ہے آپ اگر نہیں کر پا رہے تو اس میں آپ کی گلتی ہے کسی اور کی گلتی نہیں ہے اگر بیٹی خراب ہے تو آپ کی خراب ہے اگر بیٹا خراب ہے تو آپ کا خراب ہے کسی اور کا اس میں کوئی قصور نہیں کسی اور نے ان کو خراب نہیں کیا ان کو خراب کیا صرف آپ کی پروش نے آپ کی لیک اف جو تھی نا وہ اٹینشن ہے بلا وجہ کی سپورٹ میں جب بھائی اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ چل تو لے طلاق ہم تیرے ساتھ ہیں تو وہ طلاق نہیں لے گی تو کیا کرے گی کیسے بھائی تھے اگر یہ میری ویڈیو کبھی ان بھائیوں کو تک پہنچ جائے تو میں ان سے ایک ہی چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ مرد میں تو اللہ نے غیرت رکھی ہے تم اپنی غیرت بیچ کے کیا کر بیٹھیں اور تم نے اپنی غیرت ہی بیچ دی ہے بہت ہی زیادہ گھٹی ہے انسان آپ بہت ہی زیادہ آپ جیسے انسان میں تو لفظ جزا ہے لیکن چلو بر پانی میں آپ لوگ ڈوب مریں کہ جو اپنی بہن کا گھر تباہ کرنے میں پورا اس کے ساتھ رہے اگر آپ سٹارٹنگ میں تھوڑا سا اپنی بہن ان کو سمجھاتے کہ کہاں تم غلطی کر رہی ہو تو آج اس کا گھر بچ جاتا ایک دوسرا انسان بیچارہ بھی بچ جاتا جو بیچارہ کتنی عذیت سے گزرا اب یہ جتنی عذیت سے گزرا ہے ایک تو آپ کی بہن کی بھی پکڑ ہوگی دوسرا ہر اس انسان کی پکڑ ہوگی جس کی وجہ سے اس انسان کو تکلیف پہنچی جس کی وجہ سے اس کی ماں اس دنیا سے گئی یہ سب ریسپونسیبل ہوں گے بائی دوئے جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کی سیچویشن کو دیکھیں پہلے تو ان کی سیچویشن کے لئے ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے لئے اسانیوں کا معاملہ فرمائیں دوسری چیز آپ سب لوگ بھی ایک بات میری یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے اس کو دونوں سیچویشن کے لئے پریپیر رکھیں اگر برا ہوگا تو میرے پاس کیا سٹریٹیجی ہوگی اگر اچھا ہوگا تو میں اپنی اس اور ایکسائیٹمنٹ کو کیسے کم کروں گا دونوں سلیوشنز ہونے آپ چاہیے آپ کے پاس اور دس is the perfect چینل آپ اس چینل پہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے بس وقت لگانا ہے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ وقت بھی نہ لگے مجھے پکی پکائی مل جائے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا دنیا کا امیر سے امیر بندہ بھی ہے وہ بھی کھانا کھائے گا دنیا کا غریب سے غریب بندہ بھی ہے وہ بھی کھانا کھائے گا دنیا کا امیر سے امیر بندہ ہے وہ بھی نیند رات کی لے گا دنیا کا غریب سے غریب بندہ ہے وہ بھی رات کی نیند لے گا دنیا کا امیر سے امیر بندہ ہے وہ بھی چلے پھرے گا تو اس کا کھانا حضم ہوگا دنیا کا غریب سے غریب بندہ ہے وہ بھی چلے پھرے گا فیزیکل ورک کرے گا تو اس کا کھانا حضم ہو جائے گا کھانا حضم ہوگا یہ نیچر کے لاز ہے اس کو آپ میں کوئی بھی چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا ہم سب نیچر کے انڈر آتے ہیں نیچر ہمارے انڈر نہیں آتے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے کوئی شاہی پروٹوکول دیں کہ جی میں کچھ بھی نہ کروں میں ٹھیک ہو جاؤں کچھ بھی نہیں کروگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا لائف میں کچھ تب ہی ہوگا جب آپ کچھ کروگے اور کچھ آپ تب ہی کر سکوگے جب آپ کچھ کرنے کا سوچ سوچوگے عظم کروگے فیصلہ کروگے اور کچھ کروگے تو کچھ ہوگا برنا کچھ بھی نہیں ہوگا تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان سے نہیں ہوگا آپ کی طرح بہت سے لوگ سوچ رہے تھے ان سے نہیں ہوگا میں بھی یہی سوچتا تو مجھ سے نہیں ہوگا ان سب لوگوں نے بھی کر لیا آپ لوگ بھی کریں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کے لیے ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور جو لوگ مجھے اپنی وائس مل ووٹس اپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس ووٹس اپ نمبر پر کر سکتے ہیں اور جو لوگ ہمیں ایمیل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا نیکس سنڈے ملتے ہیں کسی اور بندے کی سیکس سٹوری کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ